اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے فلسطین کی کبھی مدد نہیں کریں گے پاکستانی ہم اور کھل کے منافقت کریں گے ہم آج کھل کے بات کروں گا بات یہ ہے کہ پانچ مہینوں سے جاری اپنے ہی ملک میں ظلم جبر فستائیت کا جو نظام رائج ہے اس کے خلاف ہم بات نہیں کر رہے اور چلے ہیں فلسطین جہاد کرنے سبحان اللہ کمال ہے اگر آپ نے ظلم و ستم و جبر جہاں بھی کئی ہو آواز اٹھانی ہے تو سمجھ آتی ہے اور یہ غزہ میں آج یہ پہلی دفعہ بمباری نہیں ہو رہی غزہ میں یہ پہلی دفعہ یہ اسرائیل کی طرف سے جاریت نہیں کی جاری ہے ہر دوسرے سال میں یہ اس طرح کا کریک ڈاؤن کرتے ہیں ہم مسلمانوں کی نفسیاں کرنے اور آپ بس یہی کریں گے کہ ڈی پی چینٹ کریں گے اسٹیٹس لگائیں گے اور دو چار ترانے اس میں ویڈیو ایڈٹ کر کے لگا دیں گے تو فلسطین کے مدد ہوگی ہم عرصے سے کرتے رہیں گے اور آگے دو سال بعد جب پھر غزہ پہ حملہ کیا جائے گا اور سینکڑو مسلمانوں کو شہید کیا جائے گا تب ہی ہم یہی کریں گے فیکٹ تو یہ ہے کہ اگر آج فلسطین ٹرین چلائی جائے پاکستان سے فلسطین کے لیے آو جہاد کرو اور مدد کرو فیزیکلی پریکٹیکلی مدد کرو فلسطینیوں کی تو ٹرین خالی جائے گی کوئی بھی پاکستانی اس میں بیٹھ کے نہیں جائے گا ایون کے آپ کے یہ جہاد کے علم بردار ہیں ہماری پاک ہو جو بھی کت رہے گی وہ بھی کہے گی کہ ہاں اگر ڈالر ملتے ہیں تو ہم جائیں گے ادروائز ہم نے بھی نہیں جانا ہماری جن فوج کی جو پرائم رسپونسبلٹی ہے کہ جن کا جو موٹو ہے ایمان تقوی جات فی سبی اللہ انہوں نے نہیں جانا اگر ان کو لگے گا کہ آگے آگے سے ہمیں ڈالر نہیں ملنے تو ہم پاکستانی قوم باعثیت ایک منافق قوم کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے سوائے شعور غل کے علاوہ فیکٹ یہی ہے حقائق یہی ہیں حقائق کو تسلیم کریں اور اگر اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو دوسروں کی گھر میں آگ نہیں بجائی جاتی ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں آگ بجائی جاتی ہے اور اگر یہ ظلم جبر فستائیہ جو پاکستان میں رائج اور پٹی اے کے کارکن کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی کیا کہتے ہیں اس کی بیٹی کو دی گئی اس طرح لوگوں کو جو ایم این ایس ہیں منسٹرز ہیں یا جو لیڈرشیپ ہے پرائیم لیڈرشیپ ہے اس کو اغوا کر کے ان کو یہ تشدد کیا جا رہا ہے اور ساتھ ان کو ڈرائے جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہم یہ کریں گے آپ کے اولادوں کے ساتھ یہ کریں گے آپ کے کاروار کا تیس نیس کر دیں گے اور کر کے دکھایا ان کو تو کیا اس کے اوپر کیا کوئی کوئی کنڈم کر رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ ظلم جبر کب ختم ہوگا یہ آج پیٹی والوں پہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے کل ہتم ہو جائے گا ہم بھی ملک چھوڑ کے آئیں اس وجہ سے علاقے پہلے بھی بڑی اپورچنٹیز ملی میں ابھی اگر یہاں موجود ہوں تو لٹرلی اس کا بڑا فیکٹر نو مئی کا واقعہ ہے کہ ہم تین مینوں سے گھر نہیں جا سکرے تھے ہمارا کاروبار تباہ ہو چکا تھا ہماری ہر چیز دسٹرائے ہو چکی تھی منٹلی طور پر ہم سٹریس میں تھے ہمارے اپنے دوستوں کو پکڑا گیا ہر دوست میرا ت تقریبا جیل میں جا چکا ہے اس میں ان کو گفتار کیا ظلم کیا ان کو ترہ ترہ کے تھریٹس دیئے تو یہ کس ملک میں ہوتا ہے تو آپ جاؤ گے آپ لوگ جاؤ گے فلسطین جہاد کرنے یا سبیل نہ سبیل نہ یا جھوٹ بکواس منافقت اب بند کریں فقائق کا سامنا کریں کہ ہم سے بڑی منافق کوئی نہیں ہاں اگر ہمیں اپورچنٹیز ملتی ہے کسی جوب کی اور اگر بزنس کی اور اگر نظر آتا ہے ڈالر پانٹ تو ہم جائیں گے ادروائز فلسطینیوں کی مد آپ لوگ نہیں کریں گے تو یہ جھوٹا پروپگنڈا فیس بک پہ کرنا بند کریں اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ غزہ کی سٹریپ پہ جو حملہ ہوا ہے فلسطین میں جو کر رہی ہے ہم آس کے خلاف کریک ڈاؤن یا ہزباللہ کے خلاف یا فلسطینی شہریوں کے خلاف تو یہ آج نہیں یہ دو سال پہلے بھی ہوا تھا چار سال پہلے بھی ہوا تھا پھر اس سے بعد سات سال پہلے بھی ہوا تھا ہر دو تین سال بعد یہ کرتے ہیں اسرائیلی اور یہ آگے بھی کریں گے یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ہاں یہ چلو دو چار مہینے بعد تو تھواسط جاگہ علاقہ کیپچر کر کے پھر رک جائیں گے پھر دو سال بعد آنگے تو آپ لوگ جائیں گے نہیں جائیں گے گرنٹی ہے میں اس میٹر کو کشمیر کے فلسطین کے میٹر کو بڑے ڈیپ لی جانتا ہوں میں ان پر سٹیڈی کیا اور میں اس پہ میرے دوست جانتے ہیں کہ میں نے پریکٹیکلی جتنا کر سکتا تھا ایک پاکستانی شہری اس کے لیے کیا پر حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت بڑی منافق قوم ہیں دنیا میں اگر ایک س پاکستانیوں والے کہنا سب سے تھرڈ کلاس منافق قوم اگر کوئی اگر اپنے جانچ نہیں آنا تو پاکستانی قوم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اگر ادھر آیا ہوں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں خود پاکستانی ہوں بٹ افسوس کے ساتھ کہنا پاڑا ہے کہ ہم سے بڑا منافق کوئی بھی نہیں ہے فلسط کشمیر ہمارے ساتھ میں ہے جہاں ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہم وہاں کچھ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے جہاں مسلمان بھائی ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں کہ مدد کے لیے جاؤ تو وہاں کچھ نہیں کر رہے تو آپ سوچ رہے ہو کہ ہم چارزار کلومیٹر دور فرستین کے مدد کریں گے نہیں کریں گے کریں نہیں سکتے ہمارے میں وہ جگر گردہ ہی نہیں ہے تو یہ جھوٹا پروپاگنڈا اور یہ نعرے لگانا ہے کہ ہمیں آج موقع ملے تو ہم چلیں گے نہیں جاؤ گے آپ لوگ سب جھوٹ فراڈ ہے اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو پاکستان کے اندر جو یہ جبر ہو رہا ہے نا پوچھو عرش شریف کا قاتل کون ہے پوچھو عمران ریاض حان کو ا کس لیے گرفتار کیا کیا قصور تھا اس کا یہ جو سینکڑو صحافی گرفتار ہیں کس وجہ سے گرفتار ہیں ہزاروں پی ٹی آئے کے کارکن شہر ہی نہ پاکستانی گرفتار ہیں کیوں گرفتار ہیں عمران حن کیوں گرفتار ہیں ٹھیک ہے آج یا اگر اس ظلم کے خلاف آج آپ لوگ نہیں اٹھو گئے تو کل یہ نوازشیر کے ساتھ ہوگا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کے ساتھ ہوگا عام شہری کے ساتھ ہوگا اس ملک میں سب بوٹوں کا قانون رائے جائے اور حقیقت وہی ہے اور ا ہونے فلسطین نہیں جہاں تو آپ لوگ کیا جائیں گے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مختصر کرتا ہوں اگر کچھ کرنا ہے نا تو یونٹی پیدا کرنی ہوگی اگر ظلم کسی تحریک انصاف کے علاوہ اگر کسی نون لیگ والے پہ بھی ہو رہا ہے پی پی والے پہ بھی ہو رہا ہے جمعیت والے پہ ہو رہا ہے یا کسی کالے چور پہ بھی ہو رہا ہے ظلم ظلم ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور دوسرا اگر فرقہ واریت جس طرح سے فرقہ واریت پہ پولیٹیکل پارٹیز پہ تو ہم ایک پوائنٹ پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تو سب سے پہلے آپ یونٹی لائیں جب آپ یونٹی لائیں گے نا تو یونٹی انصاف کے بغیر آ نہیں سکتی جب آپ کا انصاف کے پیرامیٹر سب کے لیے برابر ہوں گے نا تو پھر آپ مزا آئے گا پھر آپ ایک نیشن کی طرح سمجھے جائیں گے سیکنڈلی اگر کچھ کرنا ہے نا تو آنے والی نسل کو اپنے اولادوں کو پڑھائیں انہیں سائنس اور ٹکنالوجی کی تربیت دے تعلیم دیں اگر آپ نے سائنس اور ٹکنالوجی میں اپنا سکہ منوا لیا نا تو پھر آپ کو دنیا میں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا سیدھی سی بات ہے اگر اسرائیل کے ارد جو اگر چار ممالکیں اسرائیل کے گیرے تو چاروں سے بہت بڑے ہیں ایجپٹ ہے سیریا ہے جو ارڈر ہے اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اس کو لبنان ہے یہ چار ملک ہیں اور چاروں مسلم کنٹریز ہیں اور ان کا رقبہ آبادی بہت زیادہ ہے پھر بھی ہم ان کو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نائنٹی سک مختصر یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سائنس اور ٹکنالوجی میں سکہ منوایا ہے اور یونٹی کے بات ہے تو پوری دنیا کا یہودی کہیں بھی ہو نا اسرائیل کے شہری ہے ہم یہ ہمارے میں یہ ظرف ہے کہ مغوانی شہری کو اپنے بائیک کے تسلیم کریں گے نہیں کریں گے بنگالی کو کریں گے علاقہ اسلام یہی کہتا ہے کہ تمہاں مسلمان آپس میں بائیں ہیں ہم نے اپنے بیسک جو سبق تھے وہ ہم نے اپنے بلا دیئے کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے سب سے پہلے یونٹی د اگر کچھ کر سکے کر سکے ادرویز آپ میں نہ دمہم ہے نہ گردہ ہے ہم لوگوں میں ہم نہیں کچھ کر سکیں گے سوائی ڈی پی چین کرنے کے علاوہ کل کی مری شریح جائیں گے اچھی دار ڈی پی لگے گے تو وہ لگا دیں گے یہ اتار کے بس یہی کریں گے تو بہت شکریہ